مرحبت اللہ برکاتہو دوستو ہم موجود ہیں کوارڈو جس کی بلندی ہے آٹھ ہزار ساتھ سو اونسٹھ فٹ سکردو یہاں سے پندرہ کلومیٹر دور ہے زلہ کونسٹر سکردو کی رفض سے بورڈ لگا گیا ہے گورنمنٹ آف کلگت بلتستان وہ راستہ جا رہا ہے کمراہ کے درہاں کمراہ بلندی ساتھ ساتھ سو تیرہ فٹ ہے یہ وہ کم ہے اور اس کی بلندی جد ہے اور میں اس وقت موجود ہوں ہمارے بہت پیارے بھائی خجر عباس صاحب کے ساتھ اور میں آپ کا حصہ سید تحسین عباس ہم موجود ہیں بلندیستان میں اور سکردو کا ساتھ علاقہ ہے ہم یہاں موجود ہیں اور آپ کو ہم نے جو بھیج کرنا ہے وہ ہے کیبل بریج یہ سامنے کیبل بریج ہے اور یہ کوئے ہمالیا کوئے کراکرم کی پہاڑی سسلے جو ہے نا ان کے درمیان میں ہے وہ سامنے ائرپورٹ ہے ائرپورٹ کا علاقہ ہے سکردو ائرپورٹ اور ابھی ہم اس پل کو پار کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور اسے شیئر ضرور کریں گا آپ کا دوست ابھی ہم چلتے ہیں اس پل کو پار کرتے ہیں ہمارے چینل کو پار کریں گے اور پار جا کر ہم آپ کو بتائیں گے اس کے اوپر دو ٹرن کا وزن آپ دیکھا جاتے ہیں اور پانچ کلومیٹر پر دھار کی تازے آپ دیکھیں گے یہ کوئی ہے لوہے کی کیپلز کے ساتھ چڑھا ہوا ہے بندھا ہوا ہے لکڑی کے پٹے ہیں اور اس کے اوپر اور آپ کے بزن کی پابل میں کس کے اوپر لگا ہوا ہے یہ ہے دریائے سرک ہمارے ہمارے دنیاوں کو سمجھ جاتا ہے اور سکھر بیلاج تک یہ جاتا ہے سکھر بیلاج سے آگے یہ چھوٹی چھوٹی لدی ڈالوں میں پر سہیم ہو جاتا ہے اور جار کر کراچی میں سمندر میں جاتا ہے یہاں سے لانے والی جو مٹی ہوتی ہے وہ بڑی درخیز ہوتی ہے علاقے کو درخیز کرتی ہے لیکن ہمارے سامنے ایک بارہ ہوتی ہے اس کے لئے بہت سپسکے لیں گے لیکن وہ بھی آرام سے جاتا ہے اور ہم بھی آرام سے جاتا ہے ساتھ ساتھ یہ آگے جاں کر دریائے سرک کا بارہ ہوتی ہے انترہ مشکل ہے یہاں ہم جاتا ہے یہ بھول کوپا دکھائیے گا یہ لوہے کی کیبلز ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے بہت ہی مضبوط بھول ہے لیکن ایک بیار کے ساتھ ہمارے پیچھے رہ گیا ہے پھول ہمارے پیچھے رہ گیا ہے پھول ہمارے پیچھے رہ گیا ہے ہمارے پیچھے